موسیقی سائیمن کمیشن پیپر میں سب سے پہلے سوال آئے گا آج تک آیا نہیں ہے لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ آپ کے پیپر میں جب دو نئے سوال آئیں گے اور آپ لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کیسے ٹیچر سے پڑھ دیا تھا کہ ان کو تو اللہ اکبر ہمارے پیپر میں ایسی چیز آگئے تو اسی لئے میں آپ کو یہ پریکٹس کروا رہا ہوں سب سے پہلا چیز آپ نے سمجھ لی ہے دیکھیں یوکے ایک تھی ہمارے پاس جو كنسرگیٹن گورمنٹ جو چل رہی تھی وہ تھی اور ایک ہمارے پاس تھی لیبر پارٹی اب یوکے میں ایلیکشنز ہونے والے تھے جب ایلیکشنز ہونے والے تھے تو یہ چانسے تھے کہ لیبر پارٹی جیتے گی جیسے ابھی آگر میں بولوں کہ پاکستان میں ایلیکشنز ہونے والے تھے تو کون جیتے گا سب کا جواب یہ آئے گا ٹیٹی آئی جیتے گی ڈو ڈاؤٹ پہلے وہ سیلیکشن سے آئے لیکن آج جتنا پی ٹی آئی کے ساتھ غلط ہوا اور جو بھی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے حال آگے ان کی کوئی پرفارمنس وائز اگر ہم دیکھیں تو بلکل ہی بکواس ہے دیکھیں ان کے ساتھ تو چیزیں غلط بھی ہیں اللہ تعالی ان کا سپورٹ کر دیا ان کا سپورٹ ہاں بہت بڑھا تو اب اگر ہم بات کریں تو کون جیتنے والے پی ٹی آئی پہ اسی طریقے سے یوکی پہ ہونے والے تھے الیکشنز الیکشنز پہ جیتنے کے چانسز کس کے تھے لیبر پارٹی لیبر پارٹی جیتنے والے اب دو پارٹیاں دی ایک تھی لیبر پارٹی ایک تھی conservative government لیبر پارٹی کا یہ ڈڑتا کہ وہ لیبر پارٹی concession کس کو زیادہ دے دے گی زیادہ free کس کو کروا دے گی انڈیانز کو کس کو زیادہ free کروا دے گی انڈیانز کو تو ہمیں ڈڑتا تو اس لیے انہوں نے election سے پہلے simon commission بھیج دیا تاکہ reform ان سے پہلے بن جائے کیونکہ اگر لیبر پارٹی جیت جاتی election تو لیبر پارٹی اپنے حساب سے کیا دے دیتی بہت زیادہ powers انڈیا کو دے دیتی اور ایسا british government نہیں چاہ دی تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کھڑا کہ دو years before اگر ہم policy کے تحت دیکھیں تو 1909-1919-1929 لیکن اب جو یہ reforms آئے یہ simon commission کب آیا تھا یہ 1927 میں آیا تھا تو ہمارے پاس دو سال پہلے ہی ہے اس لیے بھیج دیئے کیونکہ UK میں elections ہونے والے تھے لیبر پارٹی جیتنے والی تھی ہمیں یہ ڈردہ کہ لیبر پارٹی اگر جیت گئی تو وہ انڈیانز کو بہت free کروا دے گی تو اس لیے government نے ان سے پہلے reforms بھیج دیئے دو سال پہ پہلے دوسرا reason ہے to resolve communal tensions between hindus and muslims سر hindus and muslims کے بیچ میں کیوں ہٹا چلتا چلتا ہے because of خلافت movement خلافت movement آپ کو یاد ہوگا موپلا اپرائزنگ بھی دی جب موپلا اپرائزنگ بھی دی تو اس کی بلا سے hindu and muslim unity خراب ہو گئی hindu and muslims اب ساتھ نہیں ہیں لکناو پیکٹ میں ساتھ تھے منٹیگو چلزمار ریفارمز میں ساتھ تھے خلافت movement میں بھی شروع میں ساتھ تھے بعد میں الگ ہو گئی جب وہ الگ ہو گئے تو آپس میں لڑنا شروع گئے تو انہوں نے جان پوچھ کے ریفارمز نیو بھیجے تاکہ کیا ہو جائے کہ جو problems چلتا ہے ہندوز اور muslims کے بیچ میں ہم وہ resolve ہو جائے وہ کیا ہو جائے حل ہو جائے وہ صحیح ہو جائے resolve common intention between ہندوز ہیں تیسری بار continuity of british policy to introduce reforms in every 10 years ہر دس سال کی policy تھی ریفارمز بنانے ہر دس سال کے اندر ریفارمز بنانے تھے تو وہی policy کو follow کر رہے تھے that's why simon commission was sent تاکہ وہ اپنی policy پہ اتر پائیں اور اگر 1927 میں بھی نہ بل سکے اگر آپ دیکھیں پرانے جتنے بھی ہمارے پاس reforms سے وہ oppose ہوئے تو ان کو یہ ڈردہ اس سال بھی oppose ہوں گے تو انہوں نے سوچا اگر oppose بھی ہو جائے 1927 میں بھیج دیتے ہیں oppose اگر ہو بھی جائے تو دو سال کی efforts کر کے 1929 تک تو پکے reforms بنا دیں تو تین reasons کیا ہیں آپ کے پاس کہ ہمارے پاس پہلا reason یہ ہے کہ UK کے اندر elections میں elections ہونے والے تھے labor party جیتنے والی تھی labor party اگر جیت جاتی تو concession کیا ہو جاتی زیادہ جب concession زیادہ Indians کو دے دی جاتی تو نئی British government ایسا نہیں چاہتی تھی اسے دو سال پہلے بھیج دیا ہندوز اور مسلم کے بھڑے چل لیتے اس کو solve کرانا تھا continuity of British policy to introduce reforms and everything else تو یہ ہمارے پاس تین reasons ہیں جو کہ آپ کو بتا ہونے چاہیے اب ہم دیکھ لیتے کہ سر اس کا سوال کیا آ سکتے ہیں آج تک آیا نہیں ہے لیکن اگر آ گیا پھر آپ لوگ کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے تو بہتر یہ کہ ابھی ہم اس کو دیکھ لیں سوال ہمارے پاس ہے why simon commission was sent simon commission کیوں آیا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ it was expected by the conservative government وہاں پہ conservative government نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا labor party اور conservative government labor party جیت جائے گی یہ پہلا ریزن it was sent to solve the problems of communal tension between hindus and muslim because there were many disagreements of the previous reforms and because of کلامت movement they were not united and they were fighting اس کے بعد آپ کیا رہو گے montaigoo transport reforms they promised to announce more reforms in 10 years so it was a continuity of the british policy to introduce new reforms within 10 years تو یہ ان کی continuity تھی یہ تین ریزن آپ کے پاس ہیں اور آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا question by empire یہ سوال ابھی تک آج تک paper میں نہیں آ رہا کیا پتہ آپ کے paper میں آ جائے تو at least ہمارے پاس دیکھیں ہم اس کو ان سوالات کو اتنی importance نہیں دیتے لیکن ہم اتنی knowledge تو ہمارے پاس ہو رہا کہ اگر ہمارے پاس paper میں ہے تو ہم کو deliberate کر لیں paper میں جا کے ہم یہ سوچ رہا اللہ ہو ہم teachers کو بڑا کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے school کے teacher نے نہیں پڑھایا ہمارے teacher نے نہیں پڑھایا مصر یوسف نے نہیں پڑھایا بعد میں آپ teachers کو بڑا بلا گیا اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنی efforts کر کے جاؤ کہ آپ کو regret نہ ہو کہ ہر میں نے محنت کری اور جب آپ محنت کرو گئے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو صلح ضرور بلے گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سر اچھا یاد تک کی کہانی سمجھ آ گئی تو بتائیں اور اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ n لے کر بھیج سکتے ہیں کہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا پھر ہم سائیمن کمیشن پہ move on کریں جلدی جلدی ایک منٹ آپ لوگ وہ کے پاس سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور اگر نہیں پوچھ رہا تو اچھا دیکھیں سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ سائیمن کمیشن کیوں آ رہا تو سائیمن کمیشن اس لیے آیا کہ UK کے اندر ہونے والے تھے elections UK کے اندر elections میں دو پارٹیز تھی ایک تھی conservative government ایک تھی labor party اس دفعہ labor party جو دی نا وہ indians کو بہت سپورٹ کر دی تو labor party جیتنے والی اب conservative government یہ نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں reforms آیا اور labor party ساری powers اس کو جا کر دے دیں indians کو جا کر دے دیں کیونکہ اگر وہ indians کو ساری powers دے دے دیں تو British خاص ایک پیسے کماتا تو اس لیے انہوں نے دو سال پہلے labor party کے election جیتنے سے پہلے انہوں نے کیا بھیج دیا سائیمن کمیشن بھیج دیا تاکہ وہ reforms بنا دیں اور labor party اس میں کوئی وہی نہ ہو involvement یہ نہ ہو دوسرا ریزن ہندوز اور مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں پچھلے reforms میں بھی لڑتے تھے اور اگر آپ دیکھو تو خلافت موپنٹ کی بجا سے موپلا پرائسنگ کی بجا سے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو اب ان کے مسئلے کو حل نکالنے کے لئے انہوں نے reforms بجھے کہ ہم ایسے reforms بجھتے ہیں کہ دونوں satisfied ہو جائیں دونوں لڑ رہے نہیں اور دونوں for sure and third it was a continuity of their policy that they would introduce reforms in every 10 years اگر میں یہ کہوں کہ میں ہر سال ایک distinction کیا کروں گا لان کر دوں گا تو میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچھا اوکٹیو بڑن november میں بھی لے آئے میجون تو کبھی بھی distinction لہا سکتا ہے تو ہمارے پاس یہ کہ it was a continuity of british policy کہ ہر 10 سال میں reforms آئیں گے تو انہوں نے پہلے ہی reforms بھیج دیئے کیونکہ ان کو بتا دا کہ reforms پہ opposition ملے گی reforms کو oppose کیا جائے گا تو انہوں نے سوچا کہ ہم reforms دو سال پہلے بھیج دیتے تاکہ اگر اس کو opposition ملے بھی تو ہم foreign reforms بنا لے within 10 years تو یہ ہمارے پاس تین reasons دیں جن کا یہ سوال تھا کہ میرے سمجھ نہیں آیا وہ مجھے واپسی بتا سکتے کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا اور اگر سمجھ نہیں آیا why لکھ کر بھیج دے اور اگر نہیں آیا تو n لکھ کر بھیجیں میں آپ کو واپسی سمجھا دوں کوئی مسئلہ علی مات دیں صرف وہ بھیجیں گے جن کا سوال تھا اگر سمجھ آگئے تو why لکھ کر بھیجیں اور سمجھ نہیں آیا تو n لکھ کر اوکے اب ہم آگے چلے جاتے ہیں simon commission simon commission کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ simon commission تھا کیا ابھی میں آپ کو دو چیزیں سمجھا رہا ہوں اگر paper میں آئے گا پہلے یہ پورا سمجھ لیں پھر میں آپ کو ایک فرق سمجھاؤں گا کیونکہ یہ فرق بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا اور بچے اس میں سب سے پہلے آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ simon commission 1927 بھائی british government نے ایک committee بنائی ساتھ لوگوں کی کتنے لوگوں کی ساتھ لوگوں کی under the leadership of sir john simon sir john simon کی leadership کے اندر ساتھ بندوں کو بھیجا اور اس ساتھ بندوں کے اندر ایک بھی indian member نہیں تھا ایک بھی indian member نہیں تھا سارے کے سارے انگریز سارے کے سارے کیا تھے british officials تے آپ ہی بتاؤگے 1927 سائیمن commission سائیمن delegation ایک ہی بات آپ ہی بتاؤگے 1927 کے اندر british government ایک committee بناتی ہے total of seven persons اور وہ indians اس کے اندر there was no indian member and it was led by sir john simon اب یہ commission جو ہے وہ visit کرتی ہے india india کیوں visit کرتی ہے کہ ہم جو reforms بنانے والے اب انہوں نے بنایا ریформ جو بنانے والے انڈیا یہ لوگ آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے reform بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں visit کرنا پھر رہے india میں وہ لگ فائنلی سائیمن ریپورٹ دے دیتے اب اس ریپورٹ کے اندر یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں وہ چیز کی important ہے سب سے پہلے یہ ڈائیار کی abolish کر دیتے اب ڈائیار کی سر کہاں پر آئی تھی اور ڈائیار کی کیا تھا اور اس میں بات پڑی تھی کہ جو ڈائیار کی ہے اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ آپ کے پاس ریزرف پاور بریٹیش کے پاس کچھرا پاور پاور انہوں نے ڈائیار کی ہٹا دیا جس سے کس کا فائدہ تھا مطلب پروونسز کے ماملوں میں کون انٹیفیر نہیں کر سکتا پروونسز کے ماملوں میں سینٹرل گورنمنٹ انٹیفیر نہیں کر سکتی تو یہ کس کا فائدہ تھا یہ مسلم کے فائدے پر کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے مسلمانوں کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان کو پتا تھا کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کبھی بھی نہیں آسکتی تو ایبولیش ڈائیار کی دوسری بات آگے اداوگے سیپریٹ الیکٹریٹ مل گئے یہ بھی کس کا فائدہ تھا مسلم کا فائدہ تھا پھر آپ یہ اداوگے سیٹس نہیں ملی تو یہ مسلمانوں کے اگین تھا پھر آپ اداوگے سینٹرل سیپریٹ نہیں کرا مسلمانوں کی ڈیمانڈ فلفل نہیں ہو نو کو پروینشل اسٹیٹس اسٹیٹس ملا تھا پروینشل اسٹیٹس نہیں ملا یہ بھی مسلمانوں کے خلاف کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ہماری سیٹس سیپریٹ کرو فرم بی وان ترڈ سیٹس کی ڈیمانڈ ہمیں نہیں ملی این ڈیمانڈ کو پروینشل اسٹیٹس وہ سمجھ گئی اگر آپ سے پیپر پوچھا جا رہا ہے what was سیمان ریپورٹ تو آپ سیمان کمیشن بات بات نی بھی سیمانڈ شکل سیمان ساتھ آم سیمان ریپورٹ اگر سیمان کمیشن پوچھا جا رہے تو آپ شروع سے بلکل سٹارٹ کرو لیکن اگر آپ سائیمن ریپورٹ پوچھی جا رہی ہے تو آپ 1930 کی سائیمن ریپورٹ سے شروع کرو گے پیچھے والا حصہ سارا گا سارا سائیمن کمیشن میں آ جاتا ہے تو ہوپفولی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جس کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھے پوچھ سکتا ہے کہ سر مجھے یہ جیس سمجھ نہیں آئی اب ہمارے پاس ہے کانگریس نے اس کو کیوں پوچھ کرا آپ بولو گے کانگریس کو پروینشل آٹونومی نہیں چاہیے تو پروینشل آٹونومی نہیں چاہیے تو اس لئے انہوں نے اس کو پوچھ کرا ان کو سیپریٹ الیکٹریٹس نہیں چاہیے تھے ان کو جوائنٹ الیکٹریٹس چاہیے تھے ان کو نہیں ملے صحیح ہے اب آپ بولو گے سے انہوں نے لکھنا ہوں فیکٹ میں تو ایک ایسی کلٹی آتا کہ ہم جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹریٹ پیٹا آگے آدھونی چاہیے جب یونٹی تھی خلافہ گومنٹ کے جانسے یونٹی خراب ہو گئی تھی اب وہ ہمیں کیوں سپورٹ کریں گے تو سیپریٹ الیکٹریٹس ان کو نہیں چاہیے تھے پروینشل آٹونومی نہیں چاہیے تھے انہوں نے اس کو اپوز کرا کیسے ایک نالہ لگایا گو سائیمن گو جیسے کون آواز گو کرنا آنا لگا تھا جیسے کون سائیمن سیویل ڈیسویڈینس موپنٹ سٹارٹ کر دی مطلب نون کوپریشن موپنٹ انہوں نے کیا کر دی سٹارٹ کر دی ان تھاؤزنڈ آف ہمارا ہمیشہ سا کام ہے کہ گاندی بھائی روڈ پر آ جاتا تو گاندی بھائی کہاں پر آ گیا اے آئی آئی آمیل نے بھی اپوز کرا اے آئی آمیل نے اپوز کرا شدہ آمی بانسرٹ سیٹ چاہیے تھی نہیں ملے سندھ کی سیپریشن چاہیے تھی kam بومبے نہیں ملے پروینشل اسٹریٹس چاہیے تا نہیں ملا اس کا یہ بھی تو سوال آ سکتا ہے کہ سائیمن کمیشن پوز بای اندیو یہ سوال آج تک آیا نہیں ہے لیکن اگر آ گیا تو مینے کوشن پائی ایمی بھی نہیں دیا بھائی لیکن اگر پیپر میں سوال آ گیا ایک سائیمن کمیشن پوز بھائی ہے کہ there was no Indian member in this جس کی راست اس کو پوز کرا Congress نے کیوں پوز کرا کیونکہ ان کو separate electorates نہیں joint electorates چاہیے تھے ان کو DR کی جو ہے وہ چاہیے ان کو provincial autonomy نہیں چاہیے تھے that's why they opposed مسلمانوں نے کیوں پوز کرا اس لیے پوز کرا کیونکہ ان کو one third streets چاہیے تھے نہیں ملے سندھ کی separation چاہیے تھے from Bombay نہیں ملے NWFE کا provincial status چاہیے تھا نہیں ملے تو یہ ہمارے پاس اس کے ریزلٹس ہیں Simon Commission کے کہ اس کا کیا response تو hopefully آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کہانی سمجھ آگئی ہوگی جس جس کو سمجھ آگئی ہے وہ class leave کر سکتے ہیں اور جس جس کو سمجھ نہیں آئی ہے وہ مجھے end لکھ کر بیٹھ سکتے ہیں کہ سر مجھے سمجھ